دوستو ہمارے ملک سمیت گھوڑے مختلف مقاصد کے لیے ہر ملک میں پالے اور رکھے جاتے ہیں آج ہم آپ کو ایک شریف سے دکھنے والے گھوڑے کی وہ لڑائیاں دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے کہ جس گھوڑے کو آپ ایک نارمل جانور سمجھتے ہو وہ غصے میں کیا کچھ کر سکتا ہے مگر یہ بات ماننا پڑے گی کہ ایک گھوڑا کسی کی جان نہیں لیتا مگر دوسرے خطرناک جانور اس بچارے گھوڑے کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں یہ ویڈیو آپ کو حیران کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اسی لیے اس ویڈیو کا کوئی بھی سین چاہ کر بھی مسمت کیجئے گا ورنہ مازہ تھوڑا کرکرا ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سسکرائب کرنا اور گھنٹی کو دبانا مت بھولیے گا دوستو اس گھوڑے کی خطرناک لڑائیوں سے پہلے تھوڑی معلومات اس گھوڑے کے بارے میں جان لیجئے ہماری دنیا میں گھوڑوں کی مختلف ملکوں اور علاقوں میں تین سو سے زیادہ نسلیں موجود ہیں ایک نارمل گھوڑے کا وزن ساڑھے تین سو سے لے کر چار سو کلو تک ہوتا ہے ایک گھوڑے کے کاٹنے کی طاقت پانچ سو پی ایس آئی ہوتی ہے جہاں گھوڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہیں یہ دوسرے جانوروں سے لڑنے سے بھی باز نہیں آتے چلیے اب ہم آپ کو ان کی لڑائیاں دکھاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہورس ورسز زیبرا آپ اس گھوڑے اور زیبرے کے پہلے دو دو ہاتھ تو ذرا چیک کریں حالانکہ یہ دونوں جانور گھاس کھاتے ہیں آپ خود دیکھئے ان کی لڑائی کس وجہ سے ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے علاقے کی وجہ سے ہو مگر یہ لڑائی اتنی خطرناک نہیں ہوتی بلکہ جلدی ہی ان کی صلاح ہو جاتی ہے اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز کیمل یہ لڑائی انتہائی خطرناک ہوتی ہے کیمل جس کو لوگ زیادہ جانتے ہیں کہ بس اونٹ وزن اٹھانے اور کام کاج کرنے کے لیے ہی بنا ہے مگر اس لڑائی کے بعد بڑے بڑے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ غصے میں آخر اتنا خطرناک یہ اونٹ کیسے ہو سکتا ہے گھوڑا ایک طاقتور جانور ہے اور یہ کسی بھی جانور کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے مگر یہ اونٹ گھوڑے کو کوئی موقع سنبھلنے کا نہیں دیتا اور اپنی گردن سے گھوڑے کو اتنا دباتا ہے کہ گھوڑے کی سانسیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں یہ تو وہاں کچھ لوگ بھاگ کر جلدی ہی آ جاتے ہیں اور اس اونٹ سے گھوڑے کی جان بچاتے ہیں ورنہ یہ اونٹ غصے میں اس گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسس ٹائگر سرکس میں ایک شو کے دوران دو ٹائگرز ایک گھوڑے پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں اور وہ حملہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ ان ٹائگرز کے ٹرینر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں یہ خطرناک ٹائگر گھوڑے کو چھوڑ کر ہمیں نہ پکڑ لیں دیکھئے گھوڑا بیچارہ بھی ان ٹائگر کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ ایک ٹائگر کی کاٹنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے ایک ٹائگر کی کاٹنے کی طاقت 1050 PSI ہوتی ہے جبکہ گھوڑے بیچارے کی کاٹنے کی طاقت صرف 500 PSI ہوتی ہے ٹائگر کو اگر یہ گھوڑا کاٹتا ہے تو ٹائگر کو کوئی فرق نہیں پڑتا مگر وہی ٹائگر اس گھوڑے کو کاٹتا ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے بہت محنت اور کوشش کے بعد اس گھوڑے کو انڈو ٹائگر سے بچا لیا جاتا ہے اگر وہ ٹائگر اس گھوڑے کو بہت زیادہ زخمی کر دیتے ہیں وہ لوگ کہاں ہیں جو لوگ بولتے تھے کہ سرکس کے شیر اور ٹائگر کو شکار پکڑنا نہیں آتا آج یہ ویڈیو انہی کے لیے لے کر آئے ہیں دیکھئے کتنی ٹکنیک سے اس گھوڑے بیچارے کو گرا کر کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ لوگ یہاں نہ ہوتے تو یہ دو ٹائگر چند ہی منٹوں میں اس گھوڑے کو چیر پھار دیتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز ہورس گھوڑے اکثر آپس میں بھی لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کی لڑائی کی شروعات بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے گھوڑا کسی کو کاٹ کر اتنا نقصان نہیں پہنچا پاتا جتنا یہ اپنی خطرناک ٹانگوں سے کسی دوسرے جانور کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے پیچھے والی ٹانگوں میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر ٹھیک طریقے سے یہ ٹانگیں لگ جائیں تو اس جانور کی موت ہو سکتی ہے اسی لیے آپ کو اس گھوڑے کے ہمیشہ پچھوارے سے بچ کر رہنا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز ڈاغ ایک گھوڑا رہڑی کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کافی سمان بھی ہوتا ہے مگر ایک ڈاغ پتہ نہیں اس کتے کی اس گھوڑے کے ساتھ کون سی پرانی دشمنی تھی وہ اچانک حملہ کرنے سے باز نہیں آتا گھوڑا بیچارہ پوری کوشش کرتا ہے تاکہ اس خطرناک ڈاغ سے بچا جائے مگر وہ ڈاغ گھوڑے کو کاٹنے سے باز نہیں آتا حیرانگی کی بات یہ ہے کچھ لوگ وہاں صرف تماشا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں آخر کار ایک لڑکا آگے بڑھتا ہے اس ڈاغ کو ایک ڈنڈا اٹھا کر مارتا ہے اس طرح اس گھوڑے بیچارے کی جان اس ڈاغ سے چھوٹ جاتی ہے اور وہ ڈاغ جلدی ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز مین ویسے تو یہ گھوڑا انسانوں کا بہترین دوست اور اچھا ساتھی ہے مگر ابھی ایک لڑکا اس گھوڑے پر بیٹھ جاتا ہے مگر اسی ٹائم اس گھوڑے کا پارہ ہائی ہو جاتا ہے وہ اس لڑکے کی ٹانگ سے کارڈ کر نیچے گرا دیتا ہے اور وہاں سے خود گھوڑا بھاگ جاتا ہے دوستو ایک گھوڑے اور ڈاغ کا دوبارہ سے آمنہ سامنا ہو جاتا ہے مگر اس بار گھوڑا کوئی غلطی نہیں کرتا کیونکہ ڈاغ اس کے موں سے پکڑنا چاہتا ہے یہ گھوڑا بھی جانتا ہے گھوڑا اپنا موں کو اوپر اٹھا لیتا ہے کچھ دیر میں ہی وہ ڈاغ سمجھ جاتا ہے کہ یہ گھوڑا میرے ہاتھ نہیں آئے گا اگر گھوڑے کی ٹانگوں کی رینج میں یہ ڈاغ آ گیا تو پیچھے والی ٹانگیں اس کو بلٹ سے کم نہیں لگیں گی یعنی اس کو گولی کی رفتار سے پیچھے والی ٹانگیں لگیں گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ پوری زندگی ان ٹانگوں کو بلا نہ پائے کیونکہ ابھی آپ دیکھئے ایک چھوٹی سی ہیرن اس گھوڑے کے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے مگر وہ گھوڑا ایسی کیک مارتا ہے کہ اس ہیرن بیچاری کے چودہ طبق روشن ہو جاتے ہیں یہ تو ابھی صحیح طریقے سے ککس لگی نہیں تھی ورنہ یہ ککس بہت زیادہ اس بیچاری ہیرن کا نقصان کر سکتی تھی دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز مین یہ ویڈیو تھوڑی فنی ہو سکتی ہے کیونکہ ایک انکل چپ چاپ گلی میں آ رہا تھا اچانک ایک گھوڑا باری سے مو نکالتا ہے اور اس انکل کے سر پر دانت مارنے کی کوشش کرتا ہے انکل ڈر کر دوسرے گھوڑے میں جا لگتے ہیں اب دوسرا گھوڑا کیسے ڈر کر بھاگتا ہے آپ خود ہی دیکھ لیجئے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز کروکوڈائل یہ گھوڑے پہلے جنگلوں میں ہی رہا کرتے تھے تب ہی تو دیکھئے ایک گھوڑا کیسے ایک مگرمچ پر اپنی ٹانگوں کی مدد سے حملہ کر دیتا ہے اب مگرمچ بھی کوئی کچھا کھلاڑی تھوڑی نہ تھا وہ بھی جیسے ہی دوسری بار یہ گھوڑا اس کو اپنی ٹانگوں سے مارنے آتا ہے تو وہ بھی اس کی ٹانگوں پر کاٹ لیتا ہے یہ تو گھوڑے کی قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا ورنہ یہ مگرمچ روزانہ اسرہ کے جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز ہین اب گھوڑے اور مرگے کا کوئی دور دور تک جوڑ نہیں ہے مگر پھر بھی یہ مرگا غصے میں کسی بر بھی حملہ کرنے سے باز نہیں آتا ٹائم یہ گھوڑا اس مرگے کو برداشت کرتا ہے مگر پھر آخر کار کھوڑے کا صبر جواب دے جاتا ہے اور وہ پیچھے آنگ گھما کر اس مرگے کو مارتا ہے مرگا دیکھئے دس فٹ کی دوری پر جا گرتا ہے اب مرگا دوبارہ اس جنون کے ساتھ اٹھ کر نہیں آ رہا بلکہ اپنی عزت بچانی کی خاطر بس آئسہ آئسہ چل کے آ رہا ہے کہ گئی یہ مقابلہ یہیں ختم ہو جائے دوستو اب بات کرتے ہیں ہورس ورسز لائن ہورس چار سو کلو کا ہوتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ ایک زیبرا جو ہورس کا ہی رشتے دار ہے اس نے پیچھے والی کیک مار کے ایک لائن کی کیسے ہوش ٹھکانے لگائی تھی اگر ہورس اور لائن کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو ایک بڑا اور تکڑا گھوڑا ایک شیر کو ٹاف ٹائم ضرور دے گا مگر جنگل کا بات چاہ جسے چاہتا ہے خوراک تو بنا ہی لیتا ہے اگر لائن کو اس گھوڑے کی ایک دو کیکس پڑ گئی تو شیر اٹھے گا نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی اٹھ جائے گا مگر اس گھوڑے نے تھوڑا سا موقع اس شیر کو دے دیا تو پھر اس گھوڑے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کیونکہ شیر سب سے پہلے کسی بھی جانور کی گردن پر حملہ کرتا ہے اور ایک بار شیر کے موں میں اس گھوڑے کی گردن آ دے تو پھر اس گھوڑے کا کام تمام ہو جائے گا اور دوستو یہ ویڈیو آپ کو یہاں تک اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں